ایک دوسرے بھی چیزیں مکس کر دینا میں سنانا جاتا ہوں لیکن ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے تین مولوی بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ نا حلوے میں گھیل کو بڑا پسند کرتے ہیں کیونکہ صحت کے لیے بلکل اکسان دے ہوتا ہے تو وہ ایک خلوے میں گھیل ایک آدمی کی طرف تھا دوسرے آدمی جو تھا اس کو تکھی تو اس نے کہا کہ خلوے کو دیکھتے ہیں اس نے خلوے میں گھلی ڈالی گھلی ڈالنے کے بعد کہا کہ دیکھو سیوہ رستہ اس سے کہتے ہیں احتنصرات المستقین لیکن لگے تو سارا گھی آرہاں سے اس کے دستانہ شروع تو اس کے بعد تھوڑا سا گھی رہ گیا اس کے پاس زیادہ آگیا تیسرا بیٹھا ہوتا کہتا ہے تو میں کیا کروں تو اس نے دو لوگ آتا ہوتا ہے جب قیامت آئے گی نا تو لوگ گڑمٹ ہو جائیں گے قیامت آئے گی نا تو لوگ گڑمٹ ہو جائیں گے تو یہ گڑمٹ کے نا التباس ہے اس نے گھی کو سارے ہلوے میں مکس کر دیا یعنی گھی اور ہلوہ دونوں الگ چیزیں ہیں لیکن اس کو مکس کر دیا ایسی صحیح اور غلط دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کو مکس کر دیا لیکن دونوں کو مکس کر دیا حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ نہ کرو یہ تیسری نوائی ہوگی وَتَكْتُمُ الْحَق اور حق کو چھپاؤ یعنی نہ چھپاؤ حق کو یہ چوتھی نوائی ہوگی ٹھیک ہے ہوگی بات وَعَقِمُ السَّلَا وَآَتُ الزَّكَاء وَرْقَعُ مَا رَاكِين یہ حقیمُ السَّلَا ایک حقم وَآتُ الزَّكَاء دوسرا حقم وَرْقَعُ مَا رَاكِين تیسرا حقم تو اوپر کے پانچ حقم اور یہ تین حقم آٹھ ہوگئے ٹھیک ہے آٹھ حقم مکمل ہوگی آٹھ حقم مکمل اس سے نہیں ہوئے بلکہ دو حقم باقی ہیں دو حقم باقی ہیں وَعِيَا فَتَّقُونَ کو ہم نے حقم شمار کیا یہ حقم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اَقِعُ السَّلَا وَآتُ الزَّكَاء یہ ایک حقم ہے ٹھیک ہے یہ ایک حقم شمار کیا جاتا ہے میں ابھی اس میں اس میں دیکھتا ہوں انہوں نے کونسے حقم لکھیں فَأَاللَّهَ رَبْلَيْزَنَ فَرْمَائِ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْفُ کیا تم لوگوں کو نیکی حقم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا نَفُسُكُمْ اَقْنَا آپ کو بول جاتے ہو وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو یعنی تم تورات کی تلاوت کرتے ہو اب فَأَلَا تَعْقِلُونَ تمہیں عقل نہیں تمہیں اتنے بھی سمجھ نہیں وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا ارے ارے تم دشمن تو لیکن تمہیں بتاتا ہوں وَسْتَعِنُوا مَدَدْ تَلَبْ کرو بِالصَّبْرِ صَبْرِ وَالصَّلَا اور نماز سے ٹھیک ہے وَإِنَّهَ لَكَبِيرَتُمْ اِلَّا الْخَاشْرِينَ اور یہ یہ مشکل ہے مگر اِلَّا الْخَاشْرِينَ سوائے خوشو والوں کے لئے مشکل نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بغم لیا رہی ہے نہیں نہیں ارے انشاءاللہ میں اس کو کل ذکر کروں گا اس کو تفسیر کیونکہ اس میں بہت اہم باتیں ہیں میں نے ابھی پورا مطالعہ نہیں کیا تو اس لئے میں نہیں چاہرہ کہ میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں اَلَّذِينَ يَزُنُونَ مطالعہ تو کیا ہوئے لیکن وہ پورا نہیں اَلَّذِينَ يَزُنُونَ خوشین کی تفسیر اللہ فرما رہے ہیں اَلَّذِينَ يَزُنُونَ جو کہ گمان کرتے ہیں اَلَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے پروردیات سے ملیں گے خوشین کون ہوتے ہیں اَلَّذِينَ يَزُنُونَ جن کا گمان خیال ہر وقت یہ ہوتا ہے حرمت کا معنی میں کروں ترجمہ نہیں ہے اَلَّذِينَ دو زمانے ہوتے ہیں اَلَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ کہ اپنے پروردیگار کی ملاقات کا ہر وقت وہ دھیان رکھتے ہیں وَأَلَّهُمْ مِلَيْهِ رَاجِونَ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَأَلَّهُمْ اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی یہ اللہ کہتے ہیں اَلَّذِينَ ذن کہتے ہیں یا میرا خیال ہے کہ یہ صحیح بات ہے میرا یقین ہے کہ یہ صحیح بات ہے میرا خیال ہے کہ یہ صحیح بات ہے میرا یقین ہے کہ یہی ہوا ہے تو دونوں باتوں میں فرق ہے کیا فرق ہے ایک میں شونٹی ہے ایک میں شونٹی نہیں ہے تو جو خیال ہے اس کا ترجمہ ہے ذن اَلَّذِينَ يَزُنُّنَا أَنَّوْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ ان کا غمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے وَأَلَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِونَ اللہ نے پکا کیا نا 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 غمان نہیں ہے اَلَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِونَ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے لہٰذا ہم ذن کا ترجمہ یہاں یقین سے کریں گے ٹھیک ہے یقین سمجھ رہے ہیں یہ ایک الگو ہو گیا اس میں آٹھا قمت آٹھا قمت ہم دیکھتے ہیں آٹھا قمت ہم دیکھتے ہیں وہ اس طریقے سے یَبَنِ اسَعِلَيْا اَزْکُرُو نِمَتِ اللَّةِ اَنَمْ تُعَالَيْكُمْ سب سے پہلے اُزْکُرُو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ پہلا حکم ہے نمبر ایک لگا دیں اس پہ نمبر ایک ٹھیک ہے وَأَوْفُوا بِعَحْدِ دوسرا حکم مانے گے تو انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے وَأِيَّا فَرْخَبُونَ اور جو جو کلام یہ مجھ سے ڈرو یہ تیسا حکم ٹھیک ہے وَآمِنُوا چوتھا حکم ٹھیک ہے آگے آگے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں وَآقِمُ السَّلَا پانچھا حکم وَآقِمُ السَّلَا پانچھا حکم وَآتُ الزَّكَاة چھتا حکم جماعت سے نماز پڑھنا وَرْخَوْمَرْ وَآقِمُ سَاتْوَا حُکم استعانہ بِالصَّبِ وَالصَّلَا یہ آٹھوہ حکم استعانہ بِالصَّبِ وَالصَّلَا استعانہ مدد طلب کرنا یہ آٹھوہ حکم صبر اور نماز سے استعانہ بِالصَّلَا ٹھیک ہے یہ حکم ہوگی نواحی دیکھیں وَلَا تَقُونُ وَأْوَلَا كَافِرَ گناہ جاریہ پیدا نہ کرو ٹھیک ہے کہاں یہ پیدا وَلَا تَقُونُ وَأْوَلَا كَافِرَ وَآمِنُ بِمَانْ اس کو نمبر ایک لگا دیں لیکن دائرہ لگا دیں تاکہ ہاں ڈیفرنشیئٹ ہو جائے کہ یہ نواحی ہے وَلَا تَشْتَرُو بِآیَتِ اور اللہ کی حکمات کو بیچو نہیں یعنی صدہ بازی نہ کرو دین سے صدہ بازی نہ کرو دین سے صدہ بازی نہ کرو یہ انوان بڑا اچھا ہے میرے جن میں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ تیسرہ تیسرہ نہیں کہ حق اور باطل کو گڑ بند نہ کرو کتنے ہوگے تین نہیں چار ہوگے تھے وَلَا تَشْتَرُو بِآیَتِ وَلَا تَشْتَرُو بِآیَتِ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ حق کو نہ چھپاؤ یہ الگ چوتھا مرض یعنی چوتھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے عمر پڑھیں سب سے پہلے حکم پڑھیں سب سے پہلے حکم ابن اسرائیل کو بھی ہے وہ ہمیں بھی ہے اسکر اسکر یاد رکھنا اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا یہ بنیادی چیز ہے سب سے بنیادی چیز ہے اس کے بعد دوسرا حکم اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ان لوگوں سے وعدہ تھا ان لوگوں سے وعدہ تھا تورات کے اندر کہ جب تمہارے بعد نبی آئے گا تو تم لوگوں نے اس کی پیروی کرنی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں حکم تھا عالم ارواح کے اندر ٹھیک ہے تیسرا وَعِيَيَا فَرَحَبُونَ صرف اللہ سے ڈر آ جائے صرف اللہ سے ڈر آ جائے لوگوں سے نہ ڈر آ جائے سمجھ رہے اور ایمان لے آ جائے اور چوتھا حکم وَآمِنُ بِمَانْ زَلْتُ مُصَدِّقَ الْإِمَانْ ایمان لے کے آ جائے جس کی تصدیق ہے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ تصدیق ہے وَلَا تَقُونُ أَوَّلَا كَافِرِ مِأْبِي وَلَا تَشْتُرُو بِيَا تِسَمَنْ قَلِوَيَا فَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَطْلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَوَانْتُمْ وَأَقِيمُ السَّلَا نماز ٹائم کرنے کا حکم اہم ترین حکم وَآتُ الزکاة زکاة دینے کا حکم یہ ایک ہی ہے وَرْقَعُمَ الرَّاقِن نہیں نہیں ایک نہیں شیطہ لگ ہے وَأَقِيمُ السَّلَا وَآتُ الزکاة ہاں یہ دون ہیں پانچموں چھڑ ایک عبادت بدنی اور ایک عبادت مالیہ وَأَقِيمُ الرَّاقِن یہ عبادت ہے مجموعی مجموعی عبادت یعنی کہ مجمع کی عبادت ہونی چاہیے جماعت ہونی چاہیے اس کے بعد وَسْتَعِنُ بِسَبْرِ وَسْلَا اور استیانت ہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یعنی مشکل معاملات میں اللہ سے استیانت طلب کی جائے نماز اور اس کے ذریعے سے یہ آٹھ احکامات بنیادی ہیں کسی بھی قوم کی کامیابی کے لئے اور چار نواہی چار نواہی یعنی چار چیزیں بنیادی ہیں کسی بھی قوم کو بچانے کے لئے سب سے پہلے وَلَا تَقُونُ أَوْوَلَا كَافِرِمْ بِهِ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو گناہ جاریہ بن سکے یعنی کہ تم اول نہ ہو جاؤ کسی برائی کی ابتدار نہ کرنے والے بنو ٹھیک ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِ آیَتِ سَمَنْ قَلِدَا اللہ کے احکامات کو کسی معاملے میں نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑنا چاہے چھوڑی بات ہو چاہے بڑی بات ہو اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَق قَبِ الْبَاطِلِ حق اور باطل کا التباس نہیں ہونا چاہیے یہ وہ چیز ہے جو آج سمجھ میں آ رہی ہے حق اور باطل کا التباس بہت خطرنا ہے بہت خطرنا ہے میں کیا بتاؤں میں جو چیز پاور میں اس کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں نہیں حسنی ہے جو چیز پاور میں اس کی جھولی میں بیٹھیں کیسے پتا چلے گا میں ٹھیک ہے کونو ناس صادقین بس یہ ایک طریقہ ہے براتل بسو الحق قبل باطل کونو ناس صادقین میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنی منمرضی کرتے ہیں پیر بنے ہوئے اپنی مرضی میرے دل میں یار ہے اللہ نے دل میں ڈال دیا آپ کو غیر ہے یا اللہ نے دل میں ڈالا استغفراللہ بڑی بڑی اللہ نے دل میں ڈالا میرا ذوق یہ کہتا ہے میرے ذوق کے مضابق فتحہ ہے سونا چاہیے نہ 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 اس کا نہیں ایک چیز شریعت نے مضموم رکھی ہے ایک چیز شریعت نے ایسی رکھی ہے اس لئے علم دین مضبوط ترین ہو مشایخ سے رجوع مضبوط ترین ہو اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ التباس حق بالباطل کیسے ہو رہا ہے یہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے ایسے اس کے پیچھے قوموں کی کہانی ہے قوموں کی داستانی ہے بڑی بڑی داستانی ہے امام بخاری کے بارے میں التباس حق بالباطل ہو گیا امام بخاری کو شہر سے نکل دیا پھر اس شہر سے نکل دیا پھر اس شہر خود امام بخاری کے بخارہ شہر میں امام بخاری کو داخل نہیں ہونے دیا علی ابن مدینی اور اس طرح کے لوگ سارے خلاف بڑے بڑے خلاف التباس حق بلباطل کر دیا پھر کیا ہوا کہ امام بخاری نے کہا یا اللہ اب اس دنیا میں رہنے کا جائے نہیں چاہتے ٹھیک ہے انتقال ہوا امام بخاری کا تو آسمان سے زمین تک نور کا حالہ قبر کے اوپر نور کی برسات اب سارے آئے ہم نے تو غلط سمجھا بخاری کو تو غلط سمجھو بخاری کو بڑے بڑے بہگے اس میں التباس حق بلباطل میں تقتم الحق حق چھپانا وے 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 کیوں جی ایک مثال دی رہا ایسا ہے نہیں یا چونکہ مفتی تقریف سانی صاحب نے بول دیا اب ہم کیا کہیں حق کے سامنے اگر کوئی بھی ہے آپ نے ڈٹ جانا ہے لیکن یاد رکھیں وہاں آپ التباس حق بلباطل کے اندر نہ پڑیں جب آپ کو پکا ہے نہیں یہاں تو اس نے غلطی کیا جس سے آج تو بھی کچھ بے وقوف قسم کے لوگ بول رہے تھا ہے مفتی تقریف سانی صاحب کے خلاف رول ہیں مفتی تقریف سانی صاحب کے خلاف رول ہیں تم کو نو تو ان پر کومنٹ دینے والے تم کو نو آپ کو اس درجے کا علم ہو آپ کو اس درجے کا مقام ہو پھر آپ بولو آپ نے کسی کو بڑا کبھی بنایا نہیں ہے آپ لگے ہوئے ہیں مجھے بھی کسی نے دنی میں نے کہا میں تو اس شخص کی آواز بھی نہیں سننا چاہتا یہ اللہ نہ کرے میرے دل میں بھوکس ہے لیکن یہ دین کے لئے کہ یہ ہمارے مشاہد کو گالیاں دیتے ہیں آواز بھی نہیں سنتے اور ہم اس کا جواب سے ہوں آپ کو ماننا ہے تمہاری بات مانو نہیں مانا تو جاو ہمیں کیا اللہ حفاظت فرمائے ہمیں کیا یہ ماننا اس معنی میں نہیں کہا ہمیں آپ سے استغنا ہے لیکن جب آپ آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے بھروس ہی نہیں ہے اپنے بزرگوں کے اوپر اللہ حفاظت فرمائے تو تب تم الحق حق بات کو نہ چھپائے جائے کیا کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اللہ تعالی اس سے میرے دے کی توفیق ادا فرمائے گھنٹا ہو گیا ہمارا کچھ مزائے الحمدللہ حضرت آتھ تو بہت ہی مزائے ماشاءاللہ موسیقا